ایسے اناثر کے حتے چڑھ جاتی ہیں جو ان کے خوابوں کی تعبیر کی بجائے ان کی زندگیاں برباد کر دیتے ہیں آج کے پرگرام اندھیر نگری میں ہم ایک ایسے ہی شخص کی اندھیر نگری بے نکاب کریں گے جو دبائی میں نوکری دلانے کا جھانسہ دے کر اب تک نہ جانے کتنی لڑکیوں کی زندگیاں برباد کر چکا ہے آج کے اندھیر نگری میں دیکھئے اس کی باتوں میں آکے میں نے شادی کر لی تو یہ مجھے دبائی لے گیا لیکن دبائی لے جا کے اس نے میں اسے ناجائز کام کروائی ہیں تم لوگوں کا طریقہ کیا ہوتا ہے کس طرح سے یہاں سے پاکشن لڑکیوں کو دبائی لے کے جاتے ہو جوب کے لیے لڑکیاں لے کے جاتے ہیں کوئی بیوٹی پولر یا کوئی سیلز لیڈی کے لیے یہ ابھی ریڈ کے دوران ایف آئی اے کو مزید پاسپورٹ جو ملے ہیں یہ کھناونا کھیل کھیل ہے اب تک اس حوالے سے کچھ بھی کہنا چاہو گے تم میں اپنے کیئے پر شرمندہ ہوں آپ اس کو معاف کریں یہ اور بھی خواتین کو دبائی لے کے جاتا ہے اور ان کو سویرلی وہ مارتے ہیں انشاءاللہ اس کیس میں بھی اس کو اگزامٹری پرنیشمنٹ کے لیے ہم پوری ایفٹ کریں گے بدقسمتی سے ہمارے بواشرے میں چند اناثر ایسے بھی ہیں جو غریب گھرانوں کی لڑکیوں کو بیرون ممالک خاص کر دبائی میں نوکری کا جھانسہ دے کر لے جاتے ہیں اور وہاں لے جا کر انہیں غیر اخلاقی کام کرنے پر مجبور کیا جاتا ہے اور پھر انہیں بلیک میل بھی کیا جاتا ہے تاکہ جو لڑکیاں ان کے چنگل میں پھنس گئی ہیں وہ ان کے ہر طرح کے ناجائز مطالبات مانتی رہیں اور یہ گروہ بیرون ممالک خصوصاً دبائی میں موجود مختلف ایجنٹ سے ان لڑکیوں کے عیوز بھاری مافضہ بھی حاصل کرتے ہیں پاکستان میں پہلے تو کبھی اس طرح کے کیسز سامنے نہیں آئے تھے مگر اب لاہور اور کراچی جیسے بڑے شہروں میں اس طرح کے نیٹورکس سرگرم ہیں جو مختلف شہروں سے غریب گھرانوں کی پاکستانی لڑکیوں کو اپنے جال میں پھنسا کر یہ گھناؤنا کاروبار کرتے ہیں لاہور میں بھی ایف آئیے نے ایک غریب والد اور اس کی بیٹی کی شکایت پر ایسے گروہ کے سرگنا کو بروقت کاروائی کرتے ہوئے گرفتار کر لیا اس کیس کے مزید حقائق جاننے کے لیے اور یہ نیٹورک کس طرح سے معصوم پاکستانی لڑکیوں کو اپنے چنگل میں پھنساتا ہے اس مظلم خاندان کی آواز بننے اور اس کیس کے مزید حقائق جاننے کے لیے اندھیر نگری ٹیم پہنچی ایف آئیے لاہور غریب اور معصوم لوگوں کی مجبوریوں کا فائدہ اٹھانے والے کچھ ایسے اناثر بھی ہمارے معاشرے میں موجود ہیں جو نے نوکری کا جھانسہ دے کر جہاں مستقبل کے اچھے خواب دکھا کر ملک سے باہر لے جاتے ہیں خاص کر خواتین کو یہ بہت بڑا ایک لمحہ فکریہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں بیوٹی پولرز کی آڑ میں چند اناثر ایسے کام کر رہے ہیں جس سے مختلف لڑکیوں کو اپنے چال میں پھنسایا جاتا ہے اور پھر انہیں روم مالک لے جا کر غلط کام پر مجبور کیا جاتا ہے ان کی زندگیاں برباد اور تباہ کی جاتی ہیں ایک ایسا ہی خاندان ہمارے ساتھ موجود ہے جن کے ساتھ یہ ظلم ہو چکا ہے سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ یہ جو عرفان نامی جو شخص ہے یہ کب اور کیسے ملا تھا آپ لوگوں کو کیسے ملاقات ہوئی یہ آج سے آٹھ سال کی بات ہے میندی کا ہانڈرزی کنے کے لیے بیٹی میری گئی اور ان کے پاس سال کے بعد دوسرے نے غیب کر دیا اس کو چھ سال ہمیں لینے نہیں دیا کوئی بات نہیں ہونے دی چھ سال کے بعد تو تھوڑی بہت بات ٹیلی فون پہ ہونے لگی دو ماہ پہلے میں نے کہا کہ جو لو بچوں سے تکلتی ہوگی ہے ہم ان کو ذلا کر کے اپنے گھر لاتے ہمیں کیا پتا تھا کہ اس آدمی نے میں زلیل کر کے لوگوں کے سامنے تماشاں بنا کے رکھے اس آدمی کو سخت سے سخت سزا ملنی چاہیے ہمارے ساتھ ایف ایوال انہیں بہت اچھا سلوک کیا اس آدمی کو محمد عرفان علی نامی شخص کو سخت سے سخت سزا بھی ملنی چاہیے چاند ناصر بیوٹی پولرز کی آر میں بھی یہ گھراؤنا کاروبار کرتے ہیں یہ لڑکی اپنے خاندان کا سہارہ بننے کے لیے بیوٹی پولر میں کام سیکھنے کے لیے گئی اپنے حالات بدلنے کے چکر میں خاتون ایک ایسی دلدل میں پھنس گئی جس نے نہ صرف اس خاتون بلکہ اس کے خاندان کی زندگی بھی برباد کر دی لڑکیوں کا اپنے چال میں پھنسانے والے بیوٹی پولر کے مالک کی باتوں میں آ کر اس لڑکی نے تو اپنی زندگی برباد کر دی مگر نہ جانے کتنی ایسی لڑکیاں ہیں جو اس طرح کے لوگوں کی باتوں میں آ کر اپنی اور اپنے گھر والوں کی زندگی تباہ کر بیٹھتی انہی سے ہم بات کریں گے جن پر یہ چھ سال ظلم ہوتا رہا اور یہ ایک نہیں ہے یہ عرفان نامی شخص نے نہ جانے اس بیوٹی پولر کی آر میں اور لڑکیوں کو دبائی میں خاص طور پر جوب دینے کہ جھانسہ دے کر نہ جانے کتنی لڑکیوں کی زندگیاں برباد کی ہیں آپ جی بتائیے کہ آپ کی جب اس سے ملاقات ہوتی ہے آپ کو کیا کہہ کر اس نے آپ سے شادی کی یا آپ کو گھر والوں سے دور کیا میری اس سے ملاقات ہوئی میں کام کرنے گئی تھی کام سیکھنے کے لیے پولر کا گئی تھی لیڈی سپولر یہ چلاتے تھے کہاں پہ چلاتا تھا یہ لیڈی سپولر یہ ادھر لہور میں اس کا پولر تھا میں ادھر ہی گئی تھی اس کے پاس کام سیکھنے کے لیے تقریباً میں نے آٹھ دس ماہ یا ایک سال ان کے پاس کام کیا ہے تو انہوں نے مجھے اپنے جھانسے میں لیا کہ تم گریب خاندان سے ہو میں تمہیں نوکری باہر نوکری دلوا دوں گا اچھے پیسے کمال ہوگی اور اپنے گھر والوں کا بھی کچھ بنا سکتی ہو میں تم سے شادی کر لوں گا اس طرح کہ مجھے اس نے جھانسے دی تو میں یہ مجھے اپنے ساتھ لے گیا سال لے گیا اس نے مجھے اس کے بعد دبائی لے گیا مجھے سارا جو پروسس ہوتا رہا ہے آپ کا پاسپورٹ بنوانا پھر فیزا لگوانا مجھے سارا یہ شخص اکیلہ ہی کرتا تھا ارفان نامی شخص یہ خود ہی کرتے تھے یہ مجھے نہیں پتا باہر کسی سے ملتے یا نہیں شادی آپ کی یہاں پر ہوئی تھی یہاں دبائی میں جا کی ہوئی ادھر ہوئی تھی پاکستان میں شادی کے بعد کتنا عرصہ آپ پاکستان میں رہی تقریباً کچھ ماں رہی میں ادھر اس کے ساتھ اسی کی گھر میں ہاں نہیں نہیں یہ لیدہ اور انہوں نے رینٹ پہ گھر لیا تو ادھر رہی تھی آپ کی والدین سے آپ نے ملنا چھوڑ دیا تھا یا وہ نہیں ملنے دیتا تھا وہ اس نے مجھے کبھی ملنے نہیں دیا نہ فون پہ بات کرنے دیا اور نہ ہی کبھی ملنے دیا اگر فون پہ بات کروائی بھی ہے تو پاس بیٹھ کے کرواتے تھے اس کی باتوں میں آ کے میں نے شادی کر لی تو یہ مجھے دبائی لے گیا لیکن دبائی لے گا کہ اس نے میں اسے نجائز کام کروائی ہے مجھے اوروں کاموں میں اس نے ڈال دیا ہے میں جب بھی میں روتی یا بولتی تھی تو یہ میرے پہ بہت ظلم کرتے تھے مجھے بہت مارتے توچر کرتے تھے یہ اس طرح توچر کرتے تھے یہ دیکھ لیں میرے تک وغیرہ لگاتے تھے میرے ہاتھوں پہ میرے جسم پہ تک لگاتے تھے اور مزید اسی طرح ہی میرے ساتھ یہ ظلم استعم کرتے تھے اور میرے ساتھ کئی لڑکیاں ایسی ہیں جن کے ساتھ ایسا ظلم ہو رہا زیادتیاں ہو رہی ہیں کتنی بڑی اندھیر نگری ہے لاہور شہر میں بیٹی پولر کی آڑ میں یہ شخص پچھلے آٹھ سے دس سال سے یہ کام کر رہا ہے یہ ایک لڑکی ہے جس کو موقع ملا اپنی بات آکے تک پنچانے کا حکام تک پنچانے کا ایسی نجانے کتنی لڑکیاں ہیں جو اس شخص یا ایسے لوگوں کی وجہ سے اپنی زندگیاں برباد کر چکی ہیں اچھا یہ بتاؤ جب اب دبائی جا رہی تھی اس کے ساتھ اس شخص کے ساتھ اس وقت آپ کو آئیڈیا تھا کہ میرے ساتھ کچھ ایسا ہوگا یا پھر اس نے پہلے پاکستان میں کچھ اور آپ کو سبزباگ دکھائے یہی کہ ہم بیوٹی پولر کا کام کریں گے ہم دونوں مل کے کام کریں گے اور اپنا فیوچر بنائیں گے مجھے بالکل مجھے یقین ہی نہیں تھا کہ یہ شخص میرے ساتھ ایسے کر سکتا ہے آپ تھی اور آپ کے ساتھ کوئی اور تو نہیں تھا آپ اور یہ عرفان تھا کافی لڑکیاں تھی اور بھی اور لڑکیاں بھی تھی ساتھ کافی لڑکیاں تھی آپ سے تو اس نے شادی کی تھی ان کو کیا کیا کے ساتھ لے کے گیا تھا وہ یہ مجھے نہیں پتا لیکن جب 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 جیسے جیسے ٹائم گزرا مجھے پتا چلتا گیا کہ کئیوں کو اس نشادی کے جانسے میں رکھا یہ مجھے آستا آستا پھر پتا چلنا شروع ہوا کتی لڑکیاں تھی اس وقت آٹھ سے دس لڑکیاں تھی سب لاہور کی تھی جی سب لاہور سے یعنی کیورو سیڑوں سے تھی فیصلہ آباس سے کہہ لیں کراچی سے کہہ لیں ملتان سے کہہ لیں لہور کے لئے ڈیفرنٹ سیڈیز مختلف شہروں سے تھی جب دوسری لڑکیاں تھی یا جب آپ لوگوں کو یہ آپ انکار کرتے تھے آپ لوگوں نے جب آپ کو پتا لگا کہ آپ کے ساتھ یہ ظلم ہو رہا ہے یہ ہونے والا ہے تو آپ نے اس کو منع نہیں کیا یا رزسٹ نہیں کیا تھا بہت کچھ کیا تھا لیکن مارتا پیرتا تھا تشدد کرتا تھا بہت زیادہ توچر کرتا تھا بہت زیادہ ٹاک وغیرہ لگاتا تھا سیکرٹ جلا کے لگاتا تھا بہت مارتا تھا مجھے یہی اپیل میری حکومت سے حکومت پنجاب سے کہ مجھے بس انصاف چاہیے اور کچھ نہیں چاہیے بہت سی بیٹیوں کی بہت سی بہنوں کی بہت سی لوگوں کی زندگی سور سکتی ہے بہت سی زندگی بچ سکتی ہے بس یہی سوچ کے میں نے یہ قدم اٹھایا کہ میری زندگی برباد ہوئی ہے میں اور لوگوں کی زندگی نہیں برباد کرنا چاہتی میں اوروں کی بہن بھائیوں کی بہنوں کی باپوں کی بیٹی میں کسی کی زندگی خراب نہیں کرنا چاہتی مجھے بس انصاف چاہیے اور کچھ نہیں چاہیے یہ تشدد کرتا ہے یہ ظلم کرتا ہے یہ بہت مارتا ہے یہ بہت مارتا ہے ہمیں یہ بہت ظلم کرتا ہے مجھے انصاف چاہیے مجھے حکومت پنجاب سے انصاف چاہیے مجھے حکومت کی اطالت سے انصاف چاہیے مجھے میاں شباز شریف سے انصاف چاہیے ایک بیٹی کو ایک بہن کو ایک بیٹی بہن کو سب کو انصاف چاہیے میرے ساتھ کئی بہنوں کو انصاف ملے گا مجھے یہ بت ہے جس کے دل میں عورت کی عزت ہی نہیں ہے اس کو یہ دنیا میں رہنے کا کوئی حق نہیں اس کو کڑی سے کڑی سزا ملنی چاہیے تم لوگوں کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے کس طرح سے یہاں سے پاکشن لڑکیوں کو باہر لے کے جاتے ہو جو آپ کے لیے لڑکیاں لے کے جاتے ہیں کوئی بیوٹی پولر یا کوئی سیلز لیڈی کے لیے اپنے اوپر بیتے ظلم کی داستان سناتے ہوئے یہ خاتون غم کی گہری شدت میں چلے گئے چھے سال ہر پل جینے اور مرنے والی اس خاتون کی باتوں میں گرب نمائی تھا جو اس نے چھے سال میں ساہا یہ تشدود کرتے ہیں یہ ظلم کرتے ہیں یہ بہت مارتے ہیں مجھے اکومت پجاز شستن صاحب چاہیے پردیس میں اپنے خاندان سے دور عزیتناک زندگی گزارنے والی اس خاتون کے دکھ کا اندازہ اس کے آنسوں سے لگانا مشکل نہیں جو اس پر بیتی مشکل گھڑی کا ثبوت تھے کسی سے نہیں ملنے دیتا تھا کسی پہ فون پہ بات نہیں کرنے دیتا تھا یہ ادھر بھی ہمیں جا باتتا تھا کھانے وغیرہ ادھر ہم گھر میں ہی بناتے تھے لیکن جب اس نے جانا ہوتا تھا باہر ستالہ لگا کے جاتا تھا کہ یہ باہر کہیں چلے نہ جائیں اور ہم سے موبائل وغیرہ لے کے جاتا تھا پاکستان سے خواتین اور کم عمر بچیوں کو مختلف ملازمتوں کا جھانسہ دے کر بیرون ممالک بھیجوانے کا سلسلہ عرصہ دراز سے جاری ہے ایک رپورٹ کے مطابق صرف دو ہزار سولہ میں ایران کے راستے غیر قانونی طریقے سے آٹھ فیصد خواتین اور بچوں کو بیرون ممالک بھیجا گیا اس خاتون کو بھی دبائی میں نوکری کا جھانسہ دے کر بھیجا گیا اور وہاں اسے غیر اخلاقی کام کا حصہ بننے پر مجبور کیا گیا اور ظلم کی انتہا یہ سب کرنے پر مجبور کرنے والا کوئی اور نہیں اس کا اپنا شوہر تھا جس نے خاص پیاننگ کے تحت یہ سارا کام کیا اس وقت پاہر ساتھ وہ صفاق شخص موجود ہیں جو پاکستانی لڑکیوں کو جواب کا جھانسہ دے کر جو ان سے شادی کرنے کا کہہ کر انہیں بیرون ملک اور خاص طور پر دبائی لے کے جاتا تھا اور وہاں پر ان کی زندگیاں برباد کرتا تھا اسے ہم بات کریں گے تمہارا نام کیا ہے؟ اچھا جے بتاؤ کہ یہ جو گھناونا کام ہے یہ کتنے عرصے سے کر رہے ہو تمہیں؟ سر یہ میں کچھ عرصہ پہلے ہی دبائی گیا تھا تو تب میں نے یہ کچھ دوست تھے ادھر جن کے ساتھ لنک تھا تو انہوں نے مجھے مطلب کہنا شروع کیا کہ اگر ادھر کوئی ہے لڑکی تو آپ بھیجو ہم آپ کو کمیشن دیں گے کچھ عرصہ پہلے یعنی کہ ہم نے جو ساری ڈیٹیل تمہاری حاصل کی ہے کم سے کم بھی چھے سے سات سال سے تمہیں یہ کام کرتے ہیں سر چھے سے سات سال پہلے میں دبائی میں گیا تھا یہ صحیح ہے تم لوگوں کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے؟ کس طرح سے یہاں سے پاکسین لڑکیوں کو باہر لے کے جاتے ہو؟ کیا کہے کے اور کیا بولتے ہو ہم سے؟ جوب کے لیے لڑکیاں لے کے جاتے ہیں کام پر کس چیز پر جاب دلانے کا جہاں سے دیتے تھے تم لوگ؟ کوئی بیوٹی پولر یا کوئی سیلز لیڈی کے لیے ریڈ کیا گیا تھا وہ دوکمنٹس ملے ہیں وہاں پر کچھ لڑکیوں کے پاسپورٹس پر یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ وہ مارکٹنگ اینڈ سیلز ڈپارٹمنٹس ان کا کوئی تعلق ہے یا پھر وہ بیوٹی پولر ایز ای بیوٹیشن وہاں پر جا رہی ہیں اب تک یہ بتاؤ کہ کتنی جو لڑکیاں ہیں جن کو تم باہر پہنچا چکے ہو اور وہاں پر آپ کا پہنچ کر کیا طریقہ کار ہوتا ہے تم لوگ؟ سر وہاں پہ میں نہیں پہنچتا وہاں پہ آگے جن ہوتلز میں یہ لوگ جاتے ہیں وہاں پہ یہ ڈانس کے لیے کام کرتے ہیں اور کچھ لڑکیوں سے تم نے شادی بھی کی ہوئی ہے نہیں سر میری دو شادی ہیں ٹوٹل میری دو شادی ہیں ابھی جو کمپلینڈ کی ہے نو تمہاری بیوی نے کی ہے نا میری سیکنڈ وائف ہے میری جی میری سیکنڈ وائف ہے جے جے شرم نہیں آئے کہ اپنی وائف سے وہاں پر یہ کام کرواتے رہے ہو سر میں ایسا نہیں کرتا وہ ایسا نہیں کرتا ابھی یہ شخص خود کہہ رہا ہے جی کہ وہ میری سیکنڈ وائف ہے میری دوزری بیوی ہے جس لڑکی نے جس خاتون نے اس کے خلاف جو ہے وہ بیان بھی دیا ہے اس کے خلاف ریپورٹ بھی ایف آئی میں کروائی ہے ایف آئی آر بھی درج کروائی ہے تو اس کے وہ تمہیں یہ اس نے جو جو چیزیں ہمیں بتائی ہیں ہمارے تو رونکٹے کھڑے ہو گئے ہیں یہ سن کر اپنی بیوی کو بھی تم مجبور کرتے رہے ہو اس سے ہماری بات اس نے ساری ڈیٹیل بتائی ہے کہ کس طرح سے تم وہاں پر ظلم کرتے رہے ہو اور کس طرح اس کو مجبور کرتے تھے غلط کام کرنے میں پیسہ دوبر میں اس کو لے کے گیا آتا ہوں دوبر وہ دبائی گئی ہے میرے ساتھ تو سر ظاہر ہے ایک مجبوری تھی جس کام کے لیے ظاہر ہے پھر وہ کیا مجبوری کیا مجبوری تھی پیسہ کمانا مجبوری تھی کہ ایک شخص جو تمہارے نکاہ میں ہے ایک عورت اور اس عورت کی بھی حضت تمہیں پیاری ہیں تو عام جو دوسری لڑکیوں کی جو جاب کے لیے جاتی ہوں گی ان کا کیا حر کرتے ہوگی تم کہاں پہ رکھتے تھے تم ان لوگوں کو بھائی لے جا کر ان لڑکیوں کو تم لوگ کہاں پہ رکھتے تھے یا تم کہاں پہ رکھتے تھے ہوتلز ہوتلز میں رکھتے تھے جی جی اس نے کتنی دیر کا ٹور ہوتا تھا تم لوگوں میں دو ماہ کا تین ماہ یہاں پر جو تمہارا پہلا جو کاروبار تھا یہ یہاں پر تمہارا بیوٹی پالر تھا نا کریم پار کتنا عرصہ چلایا تم نے وہ بیوٹی پالر میرا تقریباً رہا ہے بارہ سال بارہ سال تمہارا بیوٹی پالر رہا ہے اچھا اس بیوٹی پالر پہ جو لڑکیاں آتی تھی خاص کے جو تمہاری بیوی ہے اس نے کہا تھا میں یہاں پر اس بیوٹی پالر میں میری اس کی ملاقات ہوئی تھی میرے شکر ادھر ہی ملاقات ہوئی تھی ادھر وہ میرے پاس سیکھنے آئے تھے مہندی کے لئے سیکھنے آئی تھی جے جی وہاں پہ تمہاری ملاقات ہوئی جے جی تمہاری یہ جو بیوی جی سے تمہارے پر خائر کر رہی بالکل ادھر ہی ملاقات ہوئی یہ آپ خود دیکھ سکتے ہیں خود یہ اپنی اپنی خود یہ بات بتا بھی رہا ہے اور یہ احتراف بھی اس بات کا کر رہا ہے کہ جو جو لڑکی اس کے پاس آئی وہ اس کے پاس کام سیکھنے کی لئے آئی تھی اور اس کی مجبوری کا فائدہ اٹھا کر اس نے اسے شادی کر لی شادی کی کتنے عرصے بعد تم لے گئے اس کو باہر دبائی شادی کے چونکہ میرے گھر میں پتا نہیں تھا اس شادی کا چوری تھی نا شادی میری تو اس لیے جو ہے کہ ہم تقریباً شادی کے ایک سال وقت گئے تھے پہری بار دبائی دبائی لگے گئے اچھا وہاں پر کتنی کمیشن ملتی ہے اور کون لوگ ہیں جو تم لوگ سے یہ کام کرواتے ہیں جو پاکستانی لڑکیوں کو وہاں پر تم لے کے جاتے ہو جس بھی طریقے سے وہاں پر کون سے لوگ اور مزید انوال تھے سر وہاں پر ایک راجنام کا بندہ تھا جو پاکستانی ہے پاکستانی ہے تو وہ سر دس ہزار پاکستانی کمیشن ملتا ہے ایک لڑکی کا لڑکیاں تم یہاں سے لے کے جاتے تھے یہ لڑکیاں آگے اس کو دیتے تھے تم اور وہ آگے جو ہے دس ہزار پر ایک لڑکی کا کمیشن دیتا تھا تمہیں یہ کام کرتے ہوئے شرم نہیں آئی کہ تیرے تم مطمئن طریقے سے بتا رہے ہو کس طرح سے تم ہماری پاکستانی جو بیٹیاں ہیں جو لڑکیاں ہیں ان کو تم برباد کر رہے ہو ہو سکتا ہے ان میں سے کسی کی خود بھی اپنی مرضی سے بھی کرتی ہو کام لیکن اس میں سے کچھ ایسی بھی لڑکیاں ہوں گی جو مجبوری کے تحت حسنی ہوں گی تم لوگ کے جال سر میں شرم سار ہوں کیا ہوں میں شرم سار ہوں شرم سار ہوں تمہاری یہ کہنے سے جو ظلم اب تمہاری یہ جو بیوی ہے نا جسے تم یہ غلط کام کر رہا تھے اس کے زخم تک ہم نے دیکھے ہیں بازووں کو کٹا ہوا ہے نوچا ہوا ہے سگرٹ کے نشان ہے اس کے بازو پر اتنا ظلم تم کرتے رہے اس کی تصویریں تک ہم نے تم سے جو پاسپرٹ برامد ہوئے ہیں جو تصویریں برامد ہوئے ہیں اس پہ تشدد کی بھی تصویریں ہیں تشدد کیوں کرتے تم اس پر نئی سر یہ ایک علیدہ ایشو تھا جس میں مطلب مجھے کسی بات کا غصہ تھا تو میں نے مارا تھا یہ وجہ اس میں مارنے کی وجہ اس کے کٹ کیوں لگے ہوئے ہیں اس کے بازو پر سر میں نے تھپڑ مارے میں آپ نے کہا یہ پہ شرمسار ہوں میں شرمندہ ہوں سر میں یہ پہ شرمسار ہے یہ شخص اس وقت تک جب تک ایف آئیے نے اس کو پکڑا نہیں اس وقت تک یہ اپنا کام جاری رکھے ہوئے تھا جب تک اس کے خلاف کاروائی نہیں ہوئی یہ شخص اب کہہ رہا ہے جی اب میں شرمسار ہوں ایف آئیے کی حراست میں ہوں اور بارز کی پیچھے ہوں تفتیش اور یہ کاروائی ہوئی رہی ہے افسران سارے جو ہیں اس کے خلاف انٹیروگیشن جو ہیں پروپر جو ہیں وہ سبوت اکٹے کر رہے ہیں اب یہ شرمسار ہے اس سے پہلے جتنی بھی لڑکیاں باہر لے کر گیا ہے ان ساری لڑکیوں کی زندگیاں اس شخص نے برباد کر دی ہیں تباہ کر دی ہیں یہ بتاؤ کہ دبائی میں جب تم یہ سارا کام کرتے تھے مجھے تمہاری بیوی نے ہی بتایا ہے کہ جی پہلے تو اس نے مجھے الیدہ رکھا کچھ عرصے تک اس کے بعد پھر ایک ہی کمرے میں چھے سے ساتھ لڑکیاں ہوا کرتی تھیں جہاں پر یہ مجھے رکھتا تھا اور ہمیں کسی سے ملنے کی بھی کوئی اجازت نہیں ہوتی تھی سر وہاں بھی ظاہر ہے جب پردیسی رہتے ہیں تو ایسے ہی رہتے ہیں کیونکہ وہاں پہ بہت زیادہ رینٹ ہوتے ہیں رومز کے تو جب کوئی دوست رہتے ہیں یہ لڑکیاں رہتے ہیں وہ ایسے کٹھے ہی رہتے ہیں ہاں پہ کتنا کم آ چکے ہو تم سر میں چھ سال سے سات سال سے تقریباً اب تک جو ہمارے پاس ریکارڈ ہے اس سے یہ ثابت ہوتا ہے تم چھ سال سے باہر جا رہے ہو ریگولر فریکوینٹ تمہارے پاسپورٹ پر ویزے لگے ہوئے ہیں اور اس طرح لڑکیوں کو لے کے جا رہے ہو ایک ٹور کا کتنا پیسے میں دھتے ہیں سر وہی ایک لڑکی کا دیس ہزار پر ملتا تھا کمیشن زیادہ زیادہ لڑکیاں کتنی لے کے جاتے رہے ہو دو سے تین تین یا چار بیوی نے بتایا جب پہلے دن تم لوگ وہاں پر گئے تھے اس وقت ائرپورٹ پر سات سے آٹھ لڑکیاں موجود تھیں جو اس کا پتا نہیں تھا میرے ساتھ رہے تھے وہ بیسیکلی میرے ساتھ جو جاتے تھیں وہ تین سے چار تھیں جاتی تمہارے ساتھ تھیں اور بھی ساتھ مل جاتے تھیں لڑکیاں جو سر ایسا تمہیں کب سے یہ کھنامنا یہ گھٹیا یہ گھندا کام تمہیں کب سے کرنا چروع کیا اور کیوں تمہیں یہ تمہارے ذہن میں سوچ کی ہوئے کہ میں یہی کام کروں بیوٹی پالر چلاتے تھے بیوٹی پالر کی آرڈ میں تمہیں لڑکیوں کو جو ہے برگنانا چروع کر دیا ظلم کو مجبوری کا نام دینے والا یہ شخص عرصہ دراز سے اس گھٹیا اور غیر اخلاقی کام میں ملوث تھا یہ مجبور خواتین کو سنہر مستقبل کے خواب دکھاتا اور ان کی زندگیاں خراب کرتا اپنے انجام سے بے خبر یہ شخص خواتین کو عبرتناک انجام سے دوچار کرتا رہا ایک دن بلاخر قانون کی گرفت میں آ گیا ہمارے قبضے سے سات سے آٹھ لڑکیوں کے پاسپورٹ ملے ہیں ان لڑکیوں کے پاسپورٹس کو کیا کرتے ہو کچھ نہیں سر ویزوں کے لئے ہوتے ہیں ویزوں کے لئے ہوتے ہیں ساتھ لے جانے کے لئے جی سر سر میں شرم ہندہ ہوں شرم سہار ہوں میں جو پیچھے کر چکا ہوں میں اس کے لئے معافی چاہتا ہوں اللہ سے بھی روز معافی مانتا ہوں اور میں جو کر سکتا ہوں سر یہ شخص شرم ہندہ جی بھوگول اس کے بارز کے پیشے ہے پتہ ہے کہ ایف آئیے کی گردک میں آپ یہ بچے گا نہیں اب شریبندگی کا احساس ہو رہا ہے لیکن اس سے پہلے یہ کیا کرتا رہا ہے یہ آپ سارا دیکھ سکے ہیں اس طرح کے لوگوں کی شکل دیکھیں اس وقت اتنا معصوم لگ رہا ہے کہ اس سے زیادہ کو معصوم شخص لگ ہی نہیں رہا لیکن اس کے کام دیکھیں کہ کتنی معصوم لڑکیاں ہیں ان کی مجبوریوں کا فائدہ اٹھایا جاتا ہے اور ان کی زندگیوں کو تباہ کرنے والا ہے یہ شخص اور اس طرح کے نجانے اور کتنے بیوٹی پالرز یا آرٹسٹ وغیرہ جو بناتے ہیں لوگ سب لوگ نہیں کچھ اناثر ایسے ضرور ہیں جو کہ بیوٹی پالرز اور آرٹسٹ بنا کرنے کی آرڈ میں کئی لڑکیوں کی زندگیاں برباد کر چکے ہیں پہلے ان کو فرگلائے جاتا ہے ان کو لے جایا جاتا ہے ان کی ویڈیوز بنا لی جاتی ہیں پھر وہ جو نہیں بھی کرنا چاہتی یہ کام ان کی بلیک ملنگ کے ذریعے ان کو ساری زندگی جو ہے تباہی اور بربادی کے دھانے پر لے آتے ہیں یہ ابھی ریڈ کے دوران ایف آئی اے کو مزید پاسپورٹ جو ملے ہیں یہ کھناونا کھیل کھیل ہے اب تک اس سوال سے کچھ بھی کہنا چاہو گے میں اپنے کیے پر شرمندوں ملزم کی گفتگو تضادات سے بھرپور تھی اور وہ اصل حقاق چھپانے کی کوشش کر رہا تھا متاثرہ لڑکی کے والد نے ایف آئی اے اور اندھیر نگری ٹیم کو اس شخص کے ایک اور ٹھکانے کے بارے میں بتایا جہاں یہ لڑکیوں کو ورگلا کر لاتا اور وہیں پر انہیں رکھتا تھا جس پر اندھیر نگری ٹیم اور ایف آئی اے نے فیصلہ کیا کہ اس جگہ پر ریڈ کیا جائے جہاں سے یہ سب کام آپریٹ کرتا تھا جو ریسٹ کیا ہم نے ارفان نامی شخص اس کے انکشافات کی روشنی میں ایک ریڈنگ ٹیم جو ہے تشکیل دی گئی ہے جس میں اس انسپیکٹر زنفر شاہ ہے جو کہ انیویسی گیٹنگ آفیسر ہے اس کیس کے اس کے علاوہ ابو بکر عثمان ہے سب انسپیکٹر صاحب اور انسپیکٹر یوسف جو ہے اس ریڈ کو لیڈ کریں گے اور ہم آئندہ جو اس کے انکشافات پر اس کے ریکٹ کے دیگر افراد ہیں ان کی گرفتاری کے لیے کوشش کریں گے سر یہ نشاندہی پہ ہم لے کے آئیں یہ لڑکی کا جو بالتا وہ یہی کہہ رہا ہے کہ یہاں پر وہ لڑکیوں کو رکھتا بھی تھا اور یہاں پر سارا ایک سیٹ اپ تھا تو اس حوالے سے دیتا ہی ہے بلکل یہ وہی نشاندی کر رہا کہہ رہا ہے کہ یہ اسی گھر میں رہتا تھا پہلے لیکن اب یہ دو تین دنوں سے ویکنٹ ہو گیا وہ خالی کر دیا ہوئے لیکن ہم چیک کرتے ہیں اس کو یہ وہ ملزم بھی یہاں پر آگئے اچھا یہ بتاؤں اس گھر میں کتنا سرے ہوئے ہیں سر میں ایدھا نہیں رہا یہ میں نے رنٹ پہ دیا ہو اینے چھے علماریوں والے ہیں وہ علماریاں بناتے ہیں اوپر ایک فیملی رہتی ہے شام دے ٹیم دے ایتھے آنڈا سی ساریاں نو لڑکیوں نو دے کٹھا کرتا سی پیسے بڑھ کے لئے آنڈا سی آپ پھر جاکے آنڈا سی سر یہ میں نے لیا ہے تقریباً دو سال دو ڈائی ساتھ سر یہ لکڈ ہے تالے کیوں لگے ہوئے ہیں سر یہ لکڈ ہے تالے شہد اس لیے لگے ہو میں ادھر ہے کوئی نہیں ہے اس ٹائم کس کی فیملی میری کہہ لیں آپ کی اپنی کون سی فیملی رہتی تھی دو بیویاں تمہارے ادھر رہتی ہیں ابھی نہیں تھی رینٹ پہ انہوں نے میسے لیا ہوئا تھا میری فیملی رہتی تھی وہ رینٹیڈ آپ کے پاس ایگریمنٹ ہے اگر وہ رینٹ پہ دے رہے تھے کیا کوئی رینٹیڈ اگریمنٹ ہے آپ کے پاس آپ نے کہیں پہ پولیس لوکل پولیس کے لئے جو آرڈر آیا ہے اس کا نہیں کیا ہوا تو پی تو ٹوٹا اللیگریٹی ہے کیوں ہاں کھائی کو چھپا رہے ہو بلکل ٹھیک ناظرین یہ شخص کا جھوٹ ایف آئیے اور اندھیرنگری ٹیم بے نقاب کر رہی ہیں اس وقت ایڈا سپارٹ ہم اس مزلوم لڑکی کے بالت کے ساتھ موجود ہیں جو اس ٹھیکانے پر لے کر آیا ہے جہاں پر یہ لڑکیوں کو اکھٹا کرتا تھا ان کو یہاں تال لگا کر رکھتا تھا ہم ایک اور ٹھیکانے میں آ چکے ہیں جو بزرگ ہیں وہ جن کی بیٹی کے ساتھ ظلم ہوا ہے اور یہ اس کا خامند بھی ہے یہ شخص اب اس ٹھیکانے میں ہے ایف آئیے کے ساتھ اندھیرنگری ٹیم موجود ہے ایف آئیے آپ پرابر انٹی ایڈوگیشن کرے گی یہ ابھی ریڈ کے توران ایف آئیے کو مزید پاسپورٹ جو ملے ہیں اور یہ وہی لڑکی ہے ہمیرا جس کے تمام ڈیٹیلز ابھی ایف آئیے کے پاس موجود ہیں یہ بزرگ ہیں یہ بتا رہے ہیں کہ یہاں پر ہی لڑکیوں کو لاتا تھا یہاں پر ہی لڑکیوں کو یہ بند رکھتا تھا اور یہاں سے آگے سپائی کر دیتا تھا ایسا ہی ہے ایسا ہی ہے بالکل ایسا ہی ہے میں جب جاتا تھا نیچے سے دالہ لگا کے جاتا تھا ظلم کرتا تھا ان کے پر جو کہنا نہیں مانتی تو اس کو مارتا تھا پیٹتا تھا جائے کے ظلم کرتا تھا ان کے ساتھ یہ تمہارے ساتھ کبھی دبائی نہیں گئی یہ لڑکی جس کا پاسپورٹ تم سے ملا ہے تمہارے ساتھ دبائی نہیں گئی کبھی سر گئی ہے بہت سے لئے ڈاکومنٹس ملے ہیں ابھی ایف آئیے یہ ریڈ کے دوران تلاشی لے رہی ہے ایف آئیے کی ٹیم اور وہاں پر ابھی ان سے پوچھتا ہے کہ کس قسم کے کاغذات ملے ہیں سر یہ جو مختلف لڑکیوں کے بیزے ہیں یہ آپ کے پاس کیوں ہیں بہی جاتی تھی آپ لے کے جاتے تھے میں سر آپ کو پہلے بھی ارز کی تھی میں پریفر کرتا تھا لوگوں کو مطلب دیتا تم لے کے جاتے رہے ہونا تم اچھے کام کے لیے تو نہیں لے کے جاتے رہے ایک اور اس کا ٹھکا رہا ہے جو لڑکی کے والد کی نشاندی پر یہاں پر ہم آئے ہیں اس گھر سے ایف آئیے نے بھی کئی لڑکیوں کے پاسپورٹس اور مختلف دستاویزات برامت کیے اس گھر پہنچنے پر بھی انسان نمائی درندہ یہ ماننے کو تیار نہ تھا کہ یہ گھر اسی کے زیرے استعمال تھا مگر چھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے یہی وجہ ہے کہ کچھ سوالات کے جوابات میں اس نے خود ہی اقرار کر لیا کہ یہ گھر اسی کے زیرے استعمال تھا اچھے یہاں پر کچھ سپلیمنٹس بھی ملے ہیں سپلیمنٹس کا کیا کرتے ہو سر میں مطلب اپنے لیے یوز کرتا تھا باڈی بیلڈنگ کرتا تھا یہ اپنے لیے یوز کرتا تھا باڈی بیلڈنگ کرتا تھا سپلیمنٹ یہاں پر پڑے ہوئے ہیں اور اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ بھی یہی پہ ہوتا تھا سر میں آتا چاہتا تھا اس میں کوئی شک نہیں اس مکار شخص کا جھوڑ دے کے پہلے کہتا ہے یہ جو 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 لگ یہاں رہتے تھے ان کا گھر ہے یہ تالہ ہے پھر سپلیمنٹ بھی اس کے پڑے ہوئے ہیں یہ خود کہہ رہا ہے میں کھاتا تھا تو اس کا مطلب ہے کہ تم یہاں پر ریگولر آتے رہے اور یہ سارا تم کاروبار یہاں سے چلاتے تھے جی سر آپ بھی کیونکہ مختلف ریٹس کرتے ہیں مختلف جگہوں پہ جاتے ہیں ایسے لوگوں سے واسطہ آپ کا پڑھتا ہے یہ اس طرح کی جگہوں کو یہ لوگ کیسے یوز کرتے ہیں یہ لوگ ایسی جگہ استعمال کرتے ہیں جو پوش ایڈیاز نہ ہو لوگ ایسے لوکالٹی ٹیٹری ایسی ہو کہ لوگ ان کے ایمفیسس کے اندر رہیں اب جیسا کہ یہ جو ہے میں نے اب بھی پتا کریا جوڑی میں پتا کیا ہے کہ یہ جو یہ جگہ جو ہیں یہ سٹامپ کے اوپر ٹرانسفر ہوتی ہے اس کے لیے زیادہ اماؤٹ بھی نہیں چاہیے ہوتی اس نے اس چیز کو یہاں پہ استعمال کیا اور یہ جیسے لوگ جو لڑکی ان کے نرگے میں نہیں آتی ان کو شادی کا یہ دھونگ رچاتے ہیں شادی کا پہل کر کے ایک سے ایک سا یا دو تی ماہ رکھا ہے دوانس کو استعمال کرتے ہیں بیسکلی یہ پاکستان کا ایک وہ سیاہ دبا ہے ہمارے ملک کو بدنام کرتے ہیں یہ لوگ جو ہمیں تو یہاں پہ ہم اس کو فیل نہیں کر سکتے ہیں یہ فیل وہ لوگ کر سکتے ہیں جو ابراوڈ جاتے ہیں ہم لوگ ہمیں دیگر نیشنلٹی کے لوگوں سے باتیں سننی پڑتے ہیں نکاہو ناما نائس کوئی پیپر کوئی ویلیٹی پہ رکھنے کے کوکاکزات نائی اگریمنٹ کو تو تلی غیر قانونی کام تم کرتے رہے ہو اور اس کی آڑ میں اور مزید غلط جو ہے وہ یہ کام کرتے تھے یہ وہ گھر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ وہ گھر ہے جہاں پر جن لڑکیوں کا اپنے جال میں پھنساتا تھا ان کو رلے کر آتا تھا یہاں پر اور ان کو یہاں پر رکھا کرتا تھا یہی سے ہی پاسپورٹ و چیزیں برامد ہوئی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے یہ وہاں پر یہاں کچھ کپڑے بھی موجود ہیں عدویات بھی موجود ہیں اور جو ضرورتی زندگی کے حوالے سے جو اشیاء ہیں وہ بھی یہاں پر رکھی ہوئی ہیں اور بڑے ہی پلان طریقے سے یہ ساری چیزیں جو ہاں یہ شخص کیا کرتا تھا آپ اس کو معاف کریں گے میں اس کو کتیجہ معافی کروں گا یہ اور بھی خواتین کو دبائی لے کے جاتا ہے اور ان کو سویرلی وہ مارتے ہیں انشاءاللہ اس کیس میں بھی اس کو اگزامپری پرنیشمنٹ کے لیے ہم پوری ایفٹ کریں گے اس کو جب ارسٹ کیا تو پہلے تو اس نے یہ کہا کہ ہمارا کو گھریلو میٹر چل رہا ہے اس وجہ سے میری بی بی نے میرے خلاف اپلیکیشن دی ہے اس نے ہمیں بھی اس طرح کی باتوں میں لگانے کی کوشش کی لیکن جب اس کے موبائل کو چیک کیا گیا اور مزید اس کے گھر کو چیک کیا گیا تو اس میں سے ہمیں بہت سارے ثبوت ملے جس سے یہ بات آیا ہوتی گئی کہ یہ بندہ لڑکیوں کو دبائی بھیجواتا ہے جانسہ دے کر یہ جو آج کل ظاہرہ گربت ہے جو غریب لوگ ہیں ان کی لڑکیوں کو یہ جانسہ دیتا ہے کہ وہاں بیوٹی پارلر کا کام سکھوا کر وہاں لے جائیں گے لیکن وہاں لے جا کر ان سے یہ پھر کچھ اور دندہ کرواتے ہیں یہ بتائیے کہ اس کا کھلیا کیا تو جب آپ نے ریڈ کیا تو کس حالت میں تھا یہ اس نے وہ گلے میں چینز پہنی ہوئی تھی ہاتھ میں بریسلٹ پہنے ہوئے تھے تو اس نے کہا جی میرا تو کوئی میٹر نہیں ہے لیکن بعد میں پھر ہمیں پتا چلتا گیا جیسے ایسے ثبوت منظریں ہاں پہ آتے گئے اس نے بہت ظلم کیا آپ کی بیٹی پہ آپ اس کے سامنے آپ کو کیا کہیں گے کہ کس حساب سے آپ کیا چاہتے ہیں آپ اس کے ساتھ کیا ہونا چاہیے وہ اس کے ساتھ ہونا چاہیے جو کسی کے ساتھ بھی نہ ہوگا بریس کا نشان کالونی طور پر اس کو سدا ملی جائے اندھیر نگری ٹیم نے ایف آئی کے ساتھ بھیل کر آپ کو وہ گھر بھی دکھا دیا وہ ٹھکانہ دکھا دیا اس چکس کا جہاں پر یہ معصوم لڑکیوں کو سنہر خواب دکھا کر ورگلا کر لاتا تھا اور وہ یہی پر رہتی تھی اور اس کے بعد پھر ان کو آکے جو ہے یہ بھیج دیا کرتا تھا اب ہماری گزارش ہے ان غریب معصوم اور جن لوگ کو بڑی آسانی سے بھیلایا پسلایا جا سکتا ہے ان لڑکیوں سے بھی کہ وہ ایسے لوگوں سے بچیں جو کہ آپ کو مختلف سنہر خواب دکھا رہے ہوتے ہیں اصل میں وہ سنہر خواب نہیں ہوتے ایک سراب ہوتا ہے اس کے پیچھے آپ اپنی زندگی کو اپنے خاندانوں کی زندگی کو اور اپنی جو آپ کی عزت ہے اس کو بھی آپ تباہ کر بیٹھتے ہیں تو ایسے لوگوں سے بچیں ایسے لوگوں کے چھانسوں سے بچیں جذبات اور احساسات سے آری اس بے حس شخص کی اصیلیت کھل کر سامنے آگئے خوادین کو پیرین و ممالک میں ملازمت کے نام پر زلت کی دلدل میں تکھیلنے والا یہ درندہ اب خود معافی کا طالب تھا دوسروں پر مشکل وقت کی لکیر کھینچنے والا خود پر مشکل وقت آنے پر تلافی چاہتا تھا لیکن اس کا انجام اب قانون کے ہاتھ پہ ہے کچھ کہنا چاہو کہ جو کچھ بھی تم کرتے رہے ہو جتنا تم نے یہ کھناونا کھیل کھیلا ہے اب تک اس حوالے سے کچھ بھی کہنا چاہو کہ جی سر میں اپنے کیے پر شرمندہ ہوں جس طرح یہ معافی مانگ رہا ہے جس طریقے سے اپنے آپ کو یہ آپ اس کو معاف کریں گے کبھی نہیں معاف کرنا جو میں اتنے لوگوں کے سامنے اتنا میں ظلیل ہو رہا ہوں میں اس کو کبھی نہیں معافی کروں گا کبھی نہیں معافی کروں گا ہے جواب اس بزرگ اور ایسے والدین کے سوالوں کا جواب ہے تمہارے پاس معافی کے طلبگار ہونا معافی تو اللہ تو تب معاف کرتا ہے جب انسان معاف کریں گے جن کے ساتھ ظلم کیا ہوتا تم لوگوں نہیں ایسے میں نے سو بار پہلے معافی مانگی ہے میں اپنی ظاہر گلتی مان رہا ہوں اسی لئے تو معافی مانگ رہا ہوں ایف آئی اے بھرپور جو ہے وہ کاروائی کر رہی ہے جہاں تک اندھیرنگری ٹیم کی کوشش ہے ہماری یہ کوشش ہے کہ ایسے لوگ اندھیرنگری بے نکاب کرتے رہے ہیں اور ایسے معصوم جو غریب اور مجبور لوگ ہیں ان لوگوں کو ایسے لوگ کے ہتھے چڑھنے سے بچائیں جو کہ ان لوگوں کو ان کی بیٹیوں تک کی زندگیوں کو برباد کر دیتے ہیں ہیومن ٹریفیکنگ ہے اس حوالے سے ایف آئی اے بہت بہتر کام بھی کر رہا ہے کافی چیسے سامنے بھی آتے ہیں لیکن پھر بھی یہ جو لوگ اپنا ایک سسٹم چلا رہے ہیں سالہ سال سے اس حوالے سے کیا جو ہے ایف آئی اے جو کاربائی کر رہی ہے جسے اس طرح کی اقدامات یا ایسے کام جو ہو رہے ہیں ان کی رکھتا موزا اس کے لیے جی ایف آئی اے اپنے سورس پر سے انفرمیشن گیدر کرتی ہے اور اس پہ ہم ورگ کرتے ہیں اور یہ ایک کانٹینیوز پراسس ہے اس سے پہلے بھی ہم نے گینگز پکڑے ہیں اور ان کے ساتھ جو زیادتی ہوئی خاتون کے ساتھ ہمارے آفیس آئیں ہم نے ایمیجیڈ سٹیپس لیے ویریفائی کیا اور اسی دن ریڈ کر کے کارپریٹ پکڑا اس سے ریکاوریز ہوئیں پھر پتا چلا جی یہ اور بھی خواتین کو یہ دبائی لے کے جاتا ہے اور پریمیریلی ان کو یہ کرتے ہیں نوکری کا وہاں بیوٹی پارلر میں یا آرٹسٹ کے طور پر لے کے جاتے ہیں وہاں ساری ایکسٹر آرشن اور بلیک میلنگ کر کے سو بائی سو ان کو سویرلی وہ مارتے ہیں اور جو ریفیوز کرے اور اس خاتون بیچاری کے وہ بھی بری طرح پیٹا گیا ہے وہ تصاویر ہمارے پاس رکاور ہوئی ہیں یہ ہم نے لڑکی سے بھی بات کی جو ایک کرپ سے گزر چکی ہے وہ چھے سال تک اس شخص کے شکنجے میں وہ رہی ہے اور کہتی ہے میں اکیلی نہیں ہوں میرے ساتھ اور بھی جو لڑکیاں ہیں ان کو بھی اسی طرح ظلم کا شکار بنایا جاتا رہا ہے دبائی میں بھی اور پاکستان میں بھی اچھا یہ جیسے یہ شخص ہے یہ بیوٹی پولر کے آرڈ میں یہ لے کے جاتا ہے تو کیا ایسے بیوٹی پولر کے خلاف کوئی ایسا قانون یا کوئی ایسا رول بنایا جائے کہ جو لوگ اچھا کام کریں وہ تو کرتے رہیں لیکن اس کی آرڈ میں یہ جو ظلم کی داستان جو رکم کی جاری ہے وہ نہ ہو سکے ہمارا پریویس ایکسپیرینس تھا اس کے اندر تو یہ پہلے لوگوں کو یہ جو فلم انڈسٹری سے ریٹر لوگ ہوتے ہیں وہاں آرٹسٹ کے طور پہ ان کے ونٹیوز کے لیے بلاتے ہیں وہاں ان کے وہ ٹرائل لیتے ہیں اور ان کو پھر وہ اس طرح کا ونڈیوز کر کے وہ کہتے ہیں جی دبائی میں آپ کو زیادہ ارننگ ہوگی اور ایکچلی پرالنم یہ ہے وہی ہمارا آتا ہے جو لوگوں کو ڈپرائیو کلاس ہوتی ہے فینانشلی جو لوگ ویک ہوتے ہیں ان کو ہی یہ نارملی یہی ہے پریویس ایکسپیرینس ہے ابھی یہ ایک بیوٹی پارلر کی آرڈ میں جو ہو رہا ہے یہ ہمارے پاس کیس رپورٹ ہوا ہے اب اس کے لیے وہ پالیسیز کی ضرورت ہے جو آرٹسٹ کے طور پہ بھی جاتے ہیں ان کے لیے جو ٹوریزمنٹ کلچر وغیرہ کے ڈپارٹمنٹ سے ان کو اس کی کوئی ریکولیشنز بنانی چاہیے تاکہ جو بندہ ہے اس طرح کے دبائی جا کے کرتا ہے تو اس کو پرمننٹی بلیک دسٹ کر دیا جائے جیسے ہمارے پاس انفرمیشن آتی ہے ہم اس طرح کے جو بھی کرمنلز ہوتے ہیں ان کو پرمننٹی بلیک دسٹ کر دیتے ہیں ان کی پاسپورٹ فیسیلٹی کے لیے ان کے ٹریول کے لیے وہ بھی ایک طرح سے چیک کا جاتا ہے دوسرے اس کی وہ جو لاؤز ہیں وہ بڑے ایفیکٹیو لاؤز ہیں ان کے اندر ان کو پراپر پنشمیس ہوتی ہیں اور اس کے لیے ہم اپنی پراسیکوشن کا وہ دیکھتے ہیں جی پراپر پراسیکوشن ہو ٹریول کے دوران اس شخص نے کیا کہ انکشافات کی ہیں ہم نے بھی تو اسے بات کیے لیکن آپ اس سوالز بتائیں کیا کہ انکشافات کی ہیں یہ بہت ہی مکار اور ظالم قسم کا آدمی ہے اب اس کے گھر سے جو ہمیں ڈاکومنٹس ریکاور کیے ہیں جو اور فیمیلز کے ویزاز پاسپورٹس اور ان کا وہ جو ریکارڈ ملا ہے جن کو یہ آلڈی لے جا چکا ہے ایک دفعہ یا دو دفعہ اب وہ ریکارڈ جو اس کے سامنے کرتے ہیں وہ اس ساتھ تک ایڈمیٹ کرتا ہے اور ابھی ہم ایویڈنس کلائٹ کر کے یعنی یہ اس طرح کا کائیاں شخص ہے جو ایویڈنس لے آئیں وہ ایڈمیٹ کرتا ہے جو اپنے طور پر یہ بریک نہیں ہوتا لیکن وہ اتنا سوفیشنٹ ایویڈنس ہمارے پاس ہے ابھی کچھ اور خواتین سے کانٹیکٹ ہوا ہے جو اس کی وکٹم ہے وہ آئے گا اور انشاءاللہ اس کو پراپرلی ایفیکٹیولی ہم اس کے لوجیکل اینڈ تک بچائیں گے یہ یہ ظلم کی انتہا ہے اور اس چیز کو جو ہے نہ صرف بے نقاب ہونا چاہیے بلکہ اس پر سخت سخت کاروائی ہونی چاہیے ایف آئی اے نے اس شخص کو اپنی گریفٹ میں لے لیا ہے اس کے خلاف انٹیروگیشن ہو رہی ہے اس کے خلاف کاروائی کی بھی کوشش کی جاری ہے کہ سخت سخت کاروائی ہو سر جتنا ظلم اس شخص نے کیا ہے جتنے گھروں کو برباد گئی ہے تو سات اس سے دس وہ لوگ ہیں جو سامنے آگئے ہیں اور نہ جانے پچھلے آٹھ سال کے عرصے میں اس شخص نے کتنے گھروں کو برباد کیا ہوگا کتنے لڑکیوں کی زندگی تباہ کی ہوگی ایسے شخص کے خلاف میکسیمم جو ہے زیادہ زیادہ کیا اس کے خلاف کاروائی ہو سکتی ہے تاکہ اس کو سخت 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 سزا ملے اس کے بڑے افیکٹیولوز ہیں پہلے ایک ہمارے پاس امیگریشن آرڈینیس تھا اس کے اندر بھی جو پنشمنٹ کا کوانٹم ہے وہ فورٹین ایئرز ہے اور یہاں چودہ سال اور یہ سپیسفک جو کیس ہے یہ بنتا ہے ہیومن ٹریفکنگ کا کیس بنتا ہے اس کے اندر جو ٹو تھوزن ٹو میں آرڈینیس آیا پریونشن اینڈ کنٹرول آف ہیومن ٹریفکنگ آرڈینیس اس کے اندر بھی وہ اگزامپلری پنشمنٹس ہیں جو پانچ سال سے لے کے دس سال تک ہیں اور ہم کیس چونکہ ہم اس کو پراسیکیوشن کے لیے اپنا میند کر کے بنایا جاتا ہے تو نوربی ان میں وہ بندہ آلموسٹ لائف ایمپریزنمنٹ والی بات ہو جاتی ہے وہ جتنے جیل میں رہتا ہے تو سوسائٹی اس کے وہ شرط سے بجی رہتی ہے اور انشاءاللہ اس کیس میں بھی اس کو اگزامپلی پرنشمنٹ کے لیے ہم پوری ایفٹ کریں گے یہ جی ہماری بھی یہی کوشش ہے کہ اس طرح کے جو اناثر ہیں ان کو سخت سے سخت سزا ملے عبرت کا نشان بنایا جائے تاکہ آئندہ کوئی بھی اس طرح سے کسی کے ساتھ بھی یہ ظلم اور جو ستم کی جو داستان ہیں یہ رکم نہ کر سکے خواتین کو ملازمت کا جھانسہ دے کر دبائی اور دوسرے ممالک بھیج کر ان کی زندگی اور عزت کے ساتھ کھیلنے والا یہ ایک مہرہ تو پکڑا گیا لیکن ابھی بھی بہت سے ایسے لوگ ہیں جو اس گھناونے دھندے کا حصہ ہیں خواتین کی مجبوریوں کا ناجائز فائدہ اٹھانے والے ان درندوں کو سخت سزا دے کر نشانی عبرت بنانے کی ضرورت ہے تاکہ آنے والے وقت میں خواتین کو ان کی مجبوری کی قیمت عزت کی صورت میں نہ چکانے پڑے اگر آپ کے ایٹ گرد بھی کوئی اندھیر نگری یا زلم کی داستان موجود ہے تو ہم سے اس نمبر پر آفتہ کریں 0333 1920 280 اور ہمارا فیس بک پیج ہے facebook.com سلاش اندھیر نگری